موسیقی اسلام علیکم ورمات اللہ وبرکاتہو زونگ کی بولڈ پلس ایم ایف ٹوینٹی فائی کو انلاک کرنے کے لیے آپ نے دیئے ہوئے لنک سے فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں آپ نے اس لنک کو کروم براؤزر میں اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ دو اپشن شو کرے گا امپورٹ ٹو میگا یا پھر ڈاؤنلوڈ تو اگر آپ اپنے ایکاؤنٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے امپورٹ ٹو میگا کرنے ہیں اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں تو آپ نے ڈاؤنلوڈ بے کلک کر کے یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ کر لینا ہے یہ تقریباً ستاون ایم بی کا ایک ساوٹ ویر ہے تو جیسے یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ نے اس کو شو ان فولڈر پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس کمپیوٹر میں ریئر انسٹال نہیں ہے اس کو انزپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انزپ پر تو چاہیے تو ابھی ہم نیٹ سے جو انہا ریئر کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ صرف آر آر لکھیں گے آر آر لکھ کے انٹر کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلی ویب سائٹ ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو انہا 32 بیٹ ویرین میں ونٹر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں download windr air option آگئے تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو سمپلی جو انہا آپ کی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے ڈریک اس پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد yes پھر install اس کے بعد آپ نے ok کو کلک کرنا ہے پھر آپ نے done پہ بھی کلک کرنا ہے تو یہ فولڈر اپنے 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 ہونا ہوگا آپ نے اس کو close کر لینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے چلے جانا ہے جہاں پہ file ڈاؤنلوڈ ہوئی تھی آپ نے اس کو رائٹ کلک کر کے ایکس ٹیک کر لینا ہے تو یہ فائل جو ہے ایکس ٹیک ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس فولڈر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ADB driver, Qualcomm driver, device manager اور zonk portos 25 unlock file یہ چار فولڈر یہاں موجود ہیں تو آپ نے ADB driver سب سے پہلے آپ نے انسٹال کر لینا ہے یہ انسٹال کیسے طرح کرنا ہے آپ نے اس فولڈر کو کاپی کرنا ہے فولڈر کو آپ نے کاپی کرنے کے بعد C drive میں آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو local disk C پہ آپ کلک کریں گے تو آگے آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا اس کو جیسے پیسٹ ہو جائے تو آپ نے device manager کو اہپن کرنا ہے یہاں device manager پہ آپ double کلک کریں گے تو device manager اوپن ہو جائگی اس کے بعد آپ نے PC کے اوپر right کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے add a legacy ہارڈویر پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد next پہ کلک کرنا ہے then install hardware manually پہ کلک کر کے آپ نے next کرنا ہے پھر سے next اس کے بعد on had à disk پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے براوز کرنا ہے اور آپ نے کمپیوٹر پہ کلک کر کے لوکل اسکی کھول لینی ہے اور یہاں پہ جو ڈرائیور ہم نے کپی کیا تھے ان کو سیلیکٹ کرنا ہے ایک بار آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اوپن کرنا ہے پھر سے اوپن اب آپ نے اوکی کرنا ہے پھر نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور اگین نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ ڈرائیور جو ہے اگر دوستو یہاں پہ کوئی ایرر کرے یعنی انسٹالنگ نہ ہو رہی ہو یا اس طرح کی بات ہو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ جو باکس ہے اس کو آپ نے چیک کر کے انسٹال پہ کلک کرنا ہے تو یہ جو کوالکم ڈرائیور ہیں یہ سکسیسفولی انسٹال ہو جائیں گے آپ کی کمپیوٹر میں اور اس کے بعد آپ نے اپنے کمپیوٹر کو کر لینا ہے ری سٹارٹ اس کے بعد آپ نے ڈیوائس کو آن کر کے کمپیوٹر کے ساتھ لگا دینا ہے آپ نے ڈیوائس کو ڈاؤنلوڈ موڈ میں نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے اس میں کوئی بھی سیم ڈال کے آپ نے وائفی کو آن کرنا ہے اور کمپیوٹر کے ساتھ اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ وائفی لگائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں ڈرائیور شو ہو رہے ہیں آپ نے یہاں پہلے انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد یس پہ تو اگر آپ کے ڈرائیور پہلے سے انسٹال ہیں تو آپ رہنے دیں تو یہاں پہ پہلے سے انسٹال تھے اس لیے میں دوبارہ انسٹال کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو پہلے ہمالے یس کر کے انسٹال کر دیتا ہوں اس کے بعد اکی اور پھر دوبارہ سے نیکسٹ بے کلک کر کے ان کو انسٹال کر لیتے ہیں نیکسٹ دین انسٹال ٹھیک ہے تو یہ ڈرائیور جو انسٹال ہو جائیں گے اس کے بعد جو ڈیوائس ہے یہاں پہ ہو جائے گی یہاں پہ اپشن شو کروایا گی اس وقت اپنے فینش پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں زونگ 4G تو اس کے بعد آپ نے کروم براؤزر کو اپن کرنا ہے کروم براؤزر کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کا IP اڈریس لکھنا ہے IP اڈریس اس کا ہے 192.168.8.1 تو آپ نے یہ لے کے انٹر پہ کلک کرنا ہے تو آگے جو نا اس کا IP اڈریس اپن ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں انویل اڈریس شو کر رہا ہے کیونکہ اس میں اس کے اپنے نیٹورٹ کی سیم نہیں ہے کسی اور نیٹورٹ کی سیم ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو ایڈمن کر کے لاغن کر لینا ہے اگر آپ کے ویسے جو اس پیلے سے پہلے سے پاسٹ ہوتے ہو ایڈمن نہیں ہوتا ہے اوپر بھی ایڈمن اور نیچے بھی اپنے ایڈمن لے کے اس کو لاغن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سسٹم پہ کلک کر کے اور آگے آپ جو نا اس کا پیج دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری اس کی انفارمیشن ہے آئی می نمبر ہے سوفٹ ویئر ورجن ہے سارا کچھ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے آئی می اس کا رپیئر کرنا ہے کیونکہ آئی می رپیئر کیے بغیر تو زونگ کسی میں نہیں چلے گی کسی ڈوائسز بھی چل بھی سکتی ہے لیکن آپ آئی می اس کا رپیئر کر لیں اگر آپ کو آئی می رپیئر کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں آپ کو ایک ڈسکریشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے پہلے آئی می چینج کرنے کی ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ سب سے پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے آئی می رپیئر والا تو اس کے بعد آپ نے یہ جو انلاق فائل ہے آپ نے اس کو ایکسٹریک کر لینا ہے رائٹ کلک کر کے ایکسٹریک فائل پھر آپ نے یہاں پہ پاسورڈ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکی کر لینا ہے تو یہ فائل جو ہے ایکسٹریک ہو جائے گی تو جیسے یہ فائل ایکسٹریک ہو تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے آپ کو آئی می والی فائل نظر آ رہی ہے آئی می رپیئر جہاں پہ ایک لکھا ہے مطلب یہ پہلا سٹیپ ہے اس سے پہلے یہ اوپر جو ریڈ می فرسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ یہاں پہ اس کو اپن کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ نے بھائی کو کس طرح انگلہ کرنا ہے تو یہاں پہ جو ساری انفرمیشن ہے آپ کو مل جائے گی جیسے میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں لیکن یہاں پہ بھی انفرمیشن میں نے ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کا آئی می رپیئر ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے انگلہ سٹیپ نمبر ون پہ ڈبل کلک کرنا ہے جیسے اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ جو فائل ہے چل کے سٹارٹنگ پہ جا کے رکھ جائے گی یہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ آپ کو ڈیوائس ڈاؤنلوڈ موڈ میں نہ کرنی پڑے تو اس کے بعد جیسے سٹارٹنگ پہ رکھے گی تو آپ نے اس کو مینیمائز کرنا ہے آپ نے اس کو کاٹنا نہیں ہے آپ نے اس کو مینیمائز کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے انلک سٹیپ نمبر دو آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے فائر وال کو دونوں کو ٹک کر کے آپ نے اللہ اکسیس کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہوگی مطلب ایک جو اس میں ہے وہ غائب ہو جائے گی فائل ایک جو ہے وہ مینیمائز ہی رہے گی تو آپ نے جو انلک سٹیپ نمبر تین ہے آپ نے اس کو ڈبل کلک کر کے چلا دینا ہے تو دیکھیں اب یہ ای ڈی بی بوٹ لوڈر انٹریفیس شو ہو چکی ہے مطلب اپنے آپ آپ اپنا ڈریس اوپن کروا دے گی تو آپ نے سیٹنگ میں جا کے ڈیویس انفارمیشن دیکھ لینی ہے جو اس کا سافٹیر ورژن ہے وہ بی ٹوینٹی ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے وی این پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیٹ ورک سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں لٹی اونلی مطلب یہاں میں فور جی اونلی اپشن لگی ہوئی ہے تو اس لئے یہاں پہ سرویس نہیں آ رہی تھی تو ہم اس کو آٹو کریں گے آٹو کرنے کے بعد اپلائی کریں گے اپلائی کریں گے یہاں پہ یہ سکسس ہو چکی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ سرویس آ چکی ہے تو میں ہوم پہ کلک کر کے آپ کو انفارمیشن بھی چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں جیز کی سیم چل رہی ہے اکتالیس ڈبل ڈیرو ایک اور اس کے بعد نیچے آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا سینڈ اور رسیب بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ وائی فی انلاگ بھی ہو چکی ہے اور اس کی انٹرنیٹ کے سپیڈ بھی ٹھیک آ رہی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ اس طرح زونگ کا نیو مڈل ایم ایف ٹوئنٹی فائی کو انلاگ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کی ایک اور سیٹنگ کر لینی ہے سیٹنگ میں جا کے سسٹم میں کلک کرنا اس کے بعد اپ ڈیٹ سیٹنگ میں آپ نے کلک کر کے جو واٹو اپ ڈیٹ ہے آپ نے اس کو ڈیسیبل کر دینا ہے تاکہ اگر بی ٹوئنٹی سے اوپر جب ورژن آئے تو یہ وائی فی اپنے آپ اپ ڈیٹ نہ ہو سکے ٹھیک ہے دوستو تو اس فائل سے آپ کی وائی فی بیلوڈ ٹھیک چلے گی اور جو وائی فی کی لائٹ ہوتی ہے سگنل والی وہ لال بھی نہیں رہے گی اگر آپ کی وائی فی جو ہے وہ فور جی کی سرس اٹھائے گی تو وہاں پہ جو ہے لائٹیں جو ہے چینج ہوتی رہیں گی تو یعنی 3G کی اور ہوتی ہے 4G کی اور ہوتی ہے اور 2G کی اور ہوتی ہے تو یہی والی ہوں گی یعنی پہلے انلاک فائل آئی تھی تو اس میں یہ مسئلہ تھا کہ جو ڈیوائیس کی لائٹ تھی وہ لالی رہتی تھی سگنل والی اور باقی جنہیں وہ ٹھیک تھی تو اس فائل میں یہ سارا کچھ سالوڈ ہے آپ اس میں ایمی بھی چینج کر سکتے ہیں انلاک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا ایک طریقہ زون کی وائی فی کو انلاک کرنے کا اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کا ایک انجو لازمی پریس کریں تاکہ میں اندر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکشن آپ لوگ کو مل سکے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کا ساتھ تب تک خدا حافظ